کہ آل نبی اولاد علی شیخ طریقت کے نور نظر حضرت قبلہ پیر سید حسنین بادشاہ مہیدین الغیلانی القادری الرزاقی دامت برکاتم القدسیہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر میں خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے قبلہ حضرت سے ملتمس ارز گزار ہوں کہ آپ بھی اپنا پیغام شان صدیق اکبر کے حوالے سے پیش فرمائیں اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب کی جانی پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم علماء و مشیخ و الزام اور معزز ناظرین و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے ہر ایک شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالی اتارے گا حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو زارو کتار رونے لگے اور عرض کی حضور میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی چار نسلیں صحابی ہونے کے شرف سے شرف یاب ہوئیں آپ کے والد آپ خود اور آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ سے سوال ہوا کہ اے حمیر المومنین آپ کے دور خلافت میں حالات خراب ہیں افرہ تفریح ہے حالانکہ آپ سے پہلے دور خلافت میں بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حالات ایسے نہ تھے ہر چیز کنٹرول میں تھی تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان ادوار میں امن و سکون تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا اور آج اگر میرے دور خلافت میں افرہ تفریح ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مشیر تم ہو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہلِ بیعت کا عدب کرنا نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ